اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بکرا ایت سپیشل میں توا کلیجی کی امیزنگ ریسپی تو آج میں کلیجی کی کٹنگ اور دھونے کا مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ لوگ کلیجی بناتے ہیں وہ سخت ہو جاتی ہے کلیجی کا یہ بلکل ایسا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی جیسے آپ تکے کھا رہے ہیں تو چلیے جی اس ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں ہم کلیجی کو کیسے بنائیں گے ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کر جائے گا بہت ہی آسان بہت ہی سمپل طریقے سے آج ہم یہ توا کلیجی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں کٹنگ کٹنگ کرنے کے لیے ایک بار اچھے طریقے سے کلیجی کو دھولی جیگا دھونے کے بعد خوش کر لی جیگا اچھا جی پہلے ہم اس طریقے سے لمبائی میں کٹنگ کریں گے یہ ہم نے ایک بکرے کی کلیجی لی ہے اور وزن میں تقریباً ہوگی پانچ سو گرام یعنی آدھا کلو پہلے ہم نے اس طریقے سے لمبائی میں کٹنگ کر لینا ہے اور پھر اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے بہت زیادہ آپ بڑے پیسس نہ رکھے گا کیونکہ یہ آج ہم تبے پر بنا رہے ہیں تو اس لیے بلکل چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لی جیگا اور اگر اس کلیجی کے ساتھ چربی وغیرہ ہے تو آپ اس کو الگ سے نکال لی جیگا یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسس میں کلیجی کو کٹنگ کر لیا ہے کلیجی کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم بول میں ڈال لیں گے اور اب ہم اس میں کھلا سا پانی ڈال لیں گے اور اب ہم سمیل ختم کرنے کے لیے اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ کی قریب لیسن ادھر کا پیس اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً تین سے چار چمچ ونیگر یعنی سرکہ اس سے کلیجی نرم بھی ہو جاتی ہے اور جو بلیڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے دس ایک میٹ رکھ دیں تو پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے آپ دھو لی جیگا کلیجی کو ہم توے پیر آج بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے تقریباً چار سے پانچ چمچ گھی لے لیا ہے آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں گھی ہمارا ہلکا سا گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں بلکل باریک چوب کر کے ایک ادت پیاز شامل کر دیں گے اور یہاں ہم پیاز ڈال کر اچھے طریقے سے فرائی کریں گے اکثر لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ آج ہم توے پر کلیجی کیوں بنا رہے ہیں توے پر کلیجی کا ٹیسٹ بھی اچھا بنتا ہے دوسرا یہ کلیجی جلدی بن جاتی ہے تو اس لیے ہم یہ توے پر بنا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہمارے کافی حد تک سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو ادھر ٹوماٹر ٹوماٹروں کا بھی ہم نے فائن پیسٹ بنا لیا ہے تروے پر ہم مسالے کو برابر مکس کرتے رہیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلینا اچھا جی ٹوماٹروں کو ڈالتے ہوئے تقریباً تین سے چار میٹ گزر چکے ہیں ٹوماٹر ہمارے کافی حد تک سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیسن ادھر کا پیسٹ یہ ہم نے تقریباً ایک چمچ کے قریب لیسن ادھر کا پیسٹ بھی شامل کر دیا ہے اب ہم تقریباً تین سے چار میٹ اچھے طریقے سے بنائی کریں گے تاکہ جو ہم نے لیسن وغیرہ ڈالا ہے اس کا بھی کچھپن ختم ہو جائے تب یہ پر جب کلی جی بنائی جاتی ہے سب اس کو بہت پسند کرتے ہیں اچھا جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک ہمارے پیاز ٹوماتر نرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے لال مرچ کا پورڈر چائے کا ایک چمچ آدھا چمچ کشمیری لال مرچ ایک چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے تکہ مسالہ اب ہم بنائی کریں گے ابھی ہم اس میں حلدی پورڈر ایڈ نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک ہم آپ کو آگے جا کر بتائیں گے کہ ہم کس وقت ایڈ کریں گے اور تقریبا ہم دو چمچ کی قریب ایڈ کر دیں گے دھنیا پاورڈر دھنیا ہم نے فریش والا ثابت والا لیا تھا جو ہم نے اس طرح سے دردرہ سا کوٹ لیا ہے اب ہم بلکل تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ مسالے کی بنائی ہو سکے برابر ہم اس طرح سے مکس کر کے پکائیں گے جب تک مسالہ اچھے طرح سے بننے ہی جاتا تب تک ہم پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ما شاء اللہ کتنا پیارا ہمارا یہ مسالہ تیار ہو رہا ہے اور بہت ہی امیزنگ سی خوشبو بھی آ رہی ہے اچھے جی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کلیجی جو ہم نے دو سے تین پانیوں کے اندر اچھے طریقے سے دھو کر سٹینر میں ڈال دی تھی تاکہ جو اس میں ایکسٹرا پانی تھا وہ نکل جائے اب ہم کلیجی ڈال کر تقریباً چار سے پانچ میٹ بھون لیں گے اچھے جی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہلدی پورڈر تاکہ بہت ہی پیارا سا امیزنگ سا کلر آ جائے عید میں جو سب کی فیورٹ اور سب سے پہلے دن بنائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کلیجی چاہے وہ بکرے کی ہو یا بڑے کی ہو کلیجی کھانا سب بہت پسند کرتے ہیں تو اس لئے عید کے ہم پہلے دن کلیجی بناتے ہیں آپ کے گھر میں سب سے پہلے دن کونسی چیز بنائی جاتی ہے آپ کومرس میں مجھے لازمی بتائیے گا آپ ادھر دیکھ سکتے ہوں گے کہ کلیجی کا کلر کافی حد تک چینج ہو چکا ہے ہماری کلیجی بھون چکی ہے اور بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے اور آئل بھی سیپرٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ زبردست ہماری کلیجی کی بنائی ہو چکی ہے توے پر یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا لیکن بہت ہی مزا آتا ہے کلیجی کو جب توے پر بنایا جاتا ہے اچھا جی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دائی دائی ہم نے تقریباً آدھا کپ کی قریب لیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے فلیم تھوڑی سی سلو کر کے دائی کو اچھی طرح مکس کریں گے دائی ڈالنے سے گریوی بہت اچھی آئے گی اس لیے ہم اس میں دائی ایڈ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ آپ تکے کھا رہے ہیں جب آپ اس طرح سے یہ کلیجی کو بنائیں گے توے پر تو آپ کو کھا کر مزہی آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہوں گے دائی ڈالنے کے بعد ہم نے کلیجی کی اچھی خاصی بنائی کر لی ہے اور اب ہم کیا کریں گے کلیجی میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائے اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی فلیم آپ بالکل سلو کر دیجئے گا اور اوپر سے کور کر دیجئے گا تقریباً ہم 20 میٹ کور کر دیں گے تاکہ ہماری کلیجی گل جائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری کلیجی اچھے طریقے سے گل چکی ہے بہت ہی پیاری سی امیزنگ سی خوشبو بھی آ رہی ہے آپ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کلیجی ہماری کتنی اچھی گل چکی ہے اچھا جی اب آ جاتی ہے باری نمک ڈالنے کی جب آپ دیکھیں کہ ہماری کلیجی اچھے طریقے سے گل چکی ہے تو آپ نمک لاس میں ڈالا کریں کیونکہ اگر ہم نمک پہلے ڈال دیں گے تو کلیجی ہماری گلے گی نہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے زیرہ زیرہ ہم نے تقریباً آدھا چمچ کے قریب لیا ہے اب ہم اچھی طریقے سے بنائی کر لیں گے اور اگر آپ یہاں گریوی وغیرہ رکھنا چاہے تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم گریوی نہیں رکھیں گے کیونکہ ہم بالکل یہ تقے کی طرح بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم اس میں مزید پانی ایڈ نہیں کریں گے لاس میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچیں جو ہم نے اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی کٹنگ کر لیا اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے ہرا دنیا یہ دیکھئے دیکھتے ہی آ رہا ہے موہ میں پانی ماشاءاللہ بہت ہی امیزنگ بہت ہی ٹیسٹی ہماری یہ کلیجی تیار ہو چکی ہے اب ہم فلیم آف کریں گے اور کلیجی کو سرف کر لیں گے یہ دیکھئے جی آج ہم نے آپ کے لئے تبوی پر بنائی ہے بہت ہی آسان طریقے سے کلیجی کی ریسپی اگر آپ کو یہ کلیجی کی ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی کے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح اچھی اور نئے ریسپی شیئر کر دی رہوں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ